خلا میں بھسی سنیتا ویلیمز زمین پر کب فاپسائیں کی خلا ایجنسی ناسا نے دی اہم چانکاری جی ہاں ناظرین ہندوستانی نظار امریکی خلاباز سنیتا ویلیمز اور بج ویلمور 6 جون سے خلا میں بھسے ہوئے ہیں ہندوستان سمیت پوری دنیا ان کے زمین پر جلد لوٹنے کی امید لکائی بیٹھی ہے اس سلسلے میں ناسا نے کہا ہے کہ اگلے کچھ دن ابھی اور غیر یقینی صورتحال میں خلا میں گزار نہیں پر سکتے ہیں حالانکہ امریکی خلای ایجنسی نے کہا ہے کہ ناسا ہفتے کو سنیتا ویلیمز کو بوئنگ کے اسٹار لائنر خلای جہانز یا سپیس ایکس کے ڈرائگن کیپسول پر واپس لانے کے بارے میں آخری فیصلہ کر سکتا ہے خلای ایجنسی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ خلابازوں کے ساتھ اسٹار لائنر کو زمین پر واپس لانے کے سلسلے میں ناسا کا فیصلہ ایجنسی ستح کے جائزہ کے اختتام پر چوبیس آگست یعنی آج سے پہلے ہونے کی امید نہیں تھی غور طلب رہے گے سنیتا ویلیمز اور بجھ ویلمور نے پینل اقوامی خلای سٹیشن آئی ایس ایس پر آٹھ دنوں کا وقت گزارنے کے لیے ٹھے جون کو زمین سے اڑان بھری تھی ان کا یہ سفر خلا میں دو مہنے سے زیادہ کا گزر چکا ہے لیکن اب تک وہ زمین پر آنے سے خاصر ہے ویسے دونوں خلاباز اسٹار لائنر پر سوار ہونے والے پہلے شخص بن گئے ہیں دراصل جیسے ہی اسٹار لائنر چپ کر لگانے والی تجربہ گاہ کے پاس پہنچا خلائی جہانس کو کئی ٹیکنکی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس کے کئی تھریسٹرز فیل ہو گئے پروپولشن سسٹم میں ہیلیم کا اخراج ہو گیا انجینئرز پانچ میں سے چار خراب تھریسٹرز کو ٹھیک کرنے میں کامیاب رہے اسٹار لائنر پر اٹھائیس تھریسٹرز ہیں ان کے باوجود یہ زمین پر کامیاب ڈی اورپٹ کو لے کر تیار نہیں ہیں بوئنگ نے اسٹار لائنر کے تحفظ کا اعلان کیا ہے لیکن ناسا کے افسران نے نائتفاق ہی ظاہر کر دی ہے اگر امریکی خلائی ایجنسی ہفتے کو سٹار لائنر کو سفر کے لیے نامناسب مانتی ہے تو اسے اوربیٹنگ لاب سے بغیر ڈرائیور دستے کے ہی ہٹا دیا چاہے گا اس کے بعد ویلیمز اور ویلمور دوہزار پچیس میں سپیس ایکس ڈرائگن کیپسول پر سوار ہو کر پاپس آئیں گے کیونکہ ناسا نے آئی ایس ایس کے لیے اسپیس ایکس کرو نو مشین کے لانچ کو چوبیس سپٹمبر تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے واضح ہو کہ اسپیس ایکس کے ڈرائگن کیپسول دوہزار بیس سے اپنے فالکن نو راکٹ پر خلائی مزافروں کو خلا میں بھیج رہے ہیں اس نے اب تک خلائی سٹیشن کے لیے تقریباً بارہ پروازی کی ہے بوئنگ نے اپنے سٹار لائنر پروگرام میں ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر سے زیادہ کی سرمیہ کاری کی ہے